بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ہے کہ میں یہی خبر پڑھ رہا تھا خاص کر ان افراد کے لئے جو سعودی ریبیہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں سعودی ریبیہ میں یا واپس جانا چاہتے ہیں یا اس میں بسکلی ہوگا جی جو بندے چھٹی کے طور پر آئے اور کرونا کی بندیوں کے درمیان فلیٹس بند ہوگی اور وہ یہی پر بچارے رہ گئے ایکامیں بڑھے نہیں جب ایکامیں بڑھے اس ٹائم تک فلیٹس بند ہو چکی تھی تو ایسے رہ گئے یا چھٹی کے طور پر آئے رہ گئے حروب ویسے حروب والے آئے جو وہ سوری یہ بھی آپ کو بتا دوں جو حروب والے ہیں جی وہ بھی ان کے اوپر میں بندی ہوتی ہے تین سال پانچ سال یا لائف ٹائم کے لئے آپ اپنا مطار پر نکال کر چک کروا سکتے ہیں ابھی جو ایکامہ ایکسپیر تھا سفارہ سے خروج لگوا کر رہے وہ بھی اپنا مطار پر نکلوا کر چک کروا لیں اپنے آپ کو کلیر کرنے پھر سعودی ریبیہ کے سفر کریں اور یہ جو بندے میں بتا رہا ہوں جو چھٹی آئے اور واپس نہ جا سکے ان کے لئے جو خبر ہے وہ بھی اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دے تو میں آپ بیسیلی یہاں پر آپ کو ہمیں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں الحمدللہ جی ہم نے مطار پر کے اوپر کام شروع کر دیا ہے مطار پر پر خروج پر اور اگر آپ کو چاہیے ہو تو رفتہ کر سکتے ہیں میں الحمدللہ نکال کر دینا بندوں کو شروع کر دیا ہے اس کے مطلقے کے ایک ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا میں یعنی کہ جو نکال کر دیے جا رہے ہیں تو ابھی جی بات یہ ہے جی کہ جو بندے خروج باہدہ اور یہاں فائنل ایکزل کے طور پر یعنی کہ آپ بول رہے ہیں جی خروج انہائی کے طور پر آئے وہ تو جب چاہے جا سکتے ہیں اگر لیگل طریقے سے ہیں اگر اسپارہ سے ہیں تو اپنا مطالب پر نکال لیں ہم بات کریں گے جو کرونا کی پر بندیوں میں رہ گئے یعنی کہ چھوٹی آئے اور واپس نہیں جا سکے ان کے مطلق تو بات یہ ہے جی کہ کل ہی ایک ویسے جوازال کی طرف سے یہ ایک کلیر کیا گیا جی کہ تین سال کی پر بندی ہے ان کے اوپر وہ تین سال یعنی کہ نہ عمرہ پر نہ کسی نیو ویزے پر نہ ویزر ویزا پر نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں یہ ہے جی کہ تین سال کے بعد جس مرضی ویزا کے اوپر آ جائیں اگر پرانا کفیل ان کو بلانا چاہے تو تین سال وہ اسی کے پاس جب چاہے جا سکتے ہیں اس کے ویزے کے طور پر اور ایک چیز یہاں پر ایڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ پرانا کفیل بھی آپ کو نہیں بلا رکھا یا آپ کسی اور سے ویزا لے رہے ہیں کوئی ایجنٹ آپ کو بول رہا ہے جی میں آپ کو نکال دیتا ہوں ایئرپورٹ سے میری زمداری ہے تو اس کے پیچھے مت لگئے گا سمپل سیدھا طریقہ ہے جو بندے مجھے مطار پیپر کے مطالق بولتی ہیں ان کو بھی یہی بولتا ہوں کہ آپ بھائی کہ آپ کسی کے پیچھے مت لگیں آپ اپنا مطار پیپر نکالیں جوازہ سے اپنا ڈیٹا نکالیں اس کو فالو کریں تو جی ان کے مطالق یہ ہے جی کالیک بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے ایک مطار پیپر سنڈ کیا بولے چیک کیجئے گا میں جا سکتا ہوں تو بلکل ہو کے نکلا صاف بلکل کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا ان کا تو میں نے بولا وہ بولتے ہیں میں نے چھوٹی آیا تھا اور ابھی میں واپس جا رہا ہوں دھائی سال ہو چلے تو میں واپس جا رہا ہوں تو میں نے بولا یار آپ کا پیپر صاف آ گیا یعنی کہ کلیر آ چکا ہے تو آپ کو تو تقریباً دھائی سال ہوئے تو وہ بولتا ہے میں نے نکالا ہے تو کیا چکا ہے الحمدلی میں نے بولا پھر تو خوشی کی بات ہے آپ جا سکتے ہیں اس میں کوئی یعنی کہ سعودی جوازات میں آپ کا ڈیٹا کلیر ہو چکا ہے آپ کو نو ٹینشن ہے تو آپ جو چھوٹی آئے اور کرونا پر بندیوں کے سبب واپس نہیں جا سکے وہ بھائی ٹرائی کر لیں مطابع پر کے مطالق اگر تو کلیر آتا ہے تو آپ بھی سفر کر سکتے ہیں